تو دنانک تیس مئی سے ایک جولائی تک شکر اور منگل کی یوتی ہونے جاری ہے جہاں پر دونوں ہی کرکراسی میں یوتی کرنے جارہے ہیں اور یہ لگ بگ ایک مہینے کی یوتی رہے گی تو اس کا جو پرنام ہے تلالگن والوں کو کس پرکار سے ملے گا کون کون سی باتوں کا آپ کو یہاں پہ دھیان رکھنا ہے اور کیسا کیسا آپ کو ایفیکٹ اس کا آ سکتا ہے تو دیکھیں تلالگن کی اگر ہم بات کرنے تو تلالگن میں ایک تو شکر لگنیس بنتے ہیں اور وہ اسٹم کے سوامی ہیں ایمپورٹنٹ بھاو آپ کا سیونتھ ہاؤس کے وہ سوامی ہیں اور وہ آپ کے سیکنڈ ہاؤس کے بھی سوامی ہیں تو اس وجہ سے یہ آپ کے لئے کافی مہتوپن ہو جاتی ہے اس پرکار کی جب بھی یوتی بنتی ہے گوچر میں اور مہین بات یہ ہے کہ یہ آپ کے ٹینتھ ہاؤس میں بن رہی ہے اب آپ اگر دیکھیں گے تو سیونتھ ہاؤس میں ابھی راہو گوچر کر رہے ہیں میس راسے میں اور کیتو گوچر کر رہے ہیں آپ کے لگن میں تو اس کا پربھاو بھی آپ کو دیکھنے کو ملے گا کیونکہ جو فیلال گوچر میں راہو ہیں راہو میس راسے میں اور اب گوچر کے راہو کا جو ڈسپوزیٹر ہے وہ آپ کو دیکھنا ہے تو وہ منگل بنتے ہیں منگل نیچ کی استطیق میں جا رہے ہیں یعنی آپ کے سبت میں نیچ کی استطیق میں جا رہے ہیں تو آپ کو کافی سارے ایسیوز کریئٹ ہو سکتے ہیں اب یہاں پہ کیریئر کے اکورڈنگ اگر ایسیوٹی کو ہم لیں تو کیریئر میں کافی حد تک آپ کو فائدہ مل سکتا ہے لیکن یہاں پر جو منگل کی انرجی ہے اس کو آپ کو کس طرح سے منیج کرنا ہوگا یہ آپ کو سوچنا چاہیے اب دیکھیں اس کا جو پربھاو ہے سب سے پہلے تو ان جاتکوں کو بہت زیادہ دیکھنے کو ملے گا جن کی منگل یا پھر شکر کی مہدسہ یا پھر کوئی انتردسہ چل رہی ہو اس کے علاوہ اگر آپ کا ٹین تھاؤس میں کوئی بھی کرور گرہ بیٹھا ہوا ہوگا یا راہو یا کیتو یا اس پرکار کا کوئی بھی گرہ ہوگا تو اس کا جو پرنام ہے آپ کو اس یوتی کا بہت زیادہ دیکھنے کو ملے گا اور بہت زیادہ خراب پرنام ہو سکتے ہیں اب آپ کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ آپ کے چارٹ میں کیا شکر یا منگل کے ساتھ کوئی گرہ بیٹھا ہوا ہے اور وہ کیسے استطحے میں ہے اب یہ یوتی اگر ہم دیکھیں تو آپ کے ٹین تھاؤس میں بن رہی ہے جہاں پر شکر کے لیے حالانکی وہ کرکراسی مطر راسی ہے لیکن آپ کو پتہ ہے کہ منگل بہت زیادہ پرباویت کرتے ہیں شکر کو جب بھی وہ اس کے ساتھ ہوتے ہیں اور یہاں تو منگل ہیں وہ نیچ کی استطحے میں آ رہے ہیں تو ایسے میں نیچ تاکہ جو پرباو ہے منگل کا وہ شکر پر عوض سے پڑے گا اور وہ پڑے بھی نہ نہیں رہ سکتا اس وجہ سے سب سے بڑا جو آپ کو ایشو آ سکتا ہے وہ ریلیسنسپ کا اور آپ کا کسی سے کوئی آفیر چل رہا ہے فرینڈشپ چل رہے ہیں کسی کے ساتھ وہ سب سے بڑا ایک ایشو آئے گا لیکن اگر ہم اس کے دوسرے پہلو کو دیکھیں اس کے سکاراتمک پہلو کو دیکھیں تو آپ کے کیریئر پرپز کے لیے یہ اچھے استطحیٰ ہے حالانکہ آپ کو اپنے بوس سے کچھ نہ کچھ ویوادوں کا سامنا کرنا پڑ سکتے ہیں لیکن کیریئر میں آپ اگر کوئی بھی creative work کرنا چاہتے ہیں کوئی بھی talent والا کام کرنا چاہتے ہیں تو یہ استطحیٰ کافی اچھے اس کے علاوہ اگر آپ شکر سے related field میں کام کر رہے ہیں تو آپ کو اس کا بہت زیادہ حد تک فائدہ ہی دیکھنے کو ملے گا لیکن سب سے زیادہ خراب استطحیٰ یہ ہو سکتی ہے آپ کے لیے کیریئر کے معاملے میں جہاں پہ آپ کام کر رہے ہیں یا جس بھی چھتر میں آپ کام کر رہے ہیں اس چھتر میں تھوڑا سا girls سے یا جو lady ہیں ان سے تھوڑا دور رہے گا کیونکہ یہ بدنامی کروا سکتی ہے اس پرکار کیوٹی جب بھی 10th house میں بنتی ہے تو بدنامی کا قائن بھی من سکتی ہے اب یہاں جو شکر ہیں وہ آپ کے لیے کیوں لگنیس ہیں لگنیس ہونے کی وجہ سے اور پھر منگل نیچ کے منگل کے ساتھ ہونے کی وجہ سے بدنامی کے chances بہت زیادہ بنتے ہیں اور اس وجہ سے آپ کا کیریئر چوپٹ ہو سکتا ہے آپ کی job جا سکتی ہے تو کئی نہ کئی جو کیریئر کے اوپر ایک دھبا لگ سکتا ہے ایک داگ لگ سکتا ہے یہ آپ کو دیکھنا پڑے گا اس کے علاوہ اگر آپ کا منگل یا پھر شکر اگر سپتم بھاو میں ہی بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ کو اس یوتی میں کافی سارے relationship کے issues کا سامنا کرنا پڑے گا اب یہ یوتی جو جانی جاتی ہے extra marital affairs کے لیے جانی جاتی ہے تو آپ کا کوئی بھی کسی سے already affair چل رہا ہے یا پارٹنر کے ساتھ dispute چل رہے ہیں divorce case چل رہا ہے یا اس پر کر کے کوئی اور matter چل رہا ہے تو ان معاملوں میں اس یوتی کے کافی زیادہ خراب پرینام آپ کو دیکھنے کو مل سکتے ہیں اور آپ اس معاملے میں اپنا wealth اپنا پیسہ اپنا دھن کھو سکتے ہیں تو آپ کی ایک چھوٹی سی گلتی آپ کو بہت بڑا نقصان دے سکتی ہے ساتھ میں یہ یوتی یہاں پہ منگل جو شکر کو پرباویت کر رہے ہیں ایسے میں کئی نہ کئی relationship میں آپ بہت زیادہ ایسان توشٹی پرکٹ کریں گے اور آپ کی life میں کوئی کسی کی entry ہو سکتی ہے تو اب جن لوگوں کے کوئی نہیں ہے life میں اور وہ بلکل اکیلے اکیلے life جی رہے ہیں تلال اگن والے ان کی life میں کسی کے آنے کے آثار لگتے ہیں ساتھ میں آپ کا اگر married life اچھا چل رہے تو آپ کسی اور کی طرف نہ بھٹکے اور اس سے آپ کا دھیان کسی اور کی طرف آکر سیت ہو سکتا ہے اور attraction ہونے کی وجہ سے پھر آپ کا کوئی نہ کوئی friendship یا affair جیسا chance بن سکتا ہے تو already جو لوگ اپنی married life میں کافی زیادہ سکھی ہیں ان لوگوں کو اس یوتی پر اس پرکار کے جو result آنے والے ان پر زیادہ دھیان نہیں دینا چاہے اب یہ استطیق ان لوگوں کو بہت زیادہ پریشان کرے گی جن کا already کوئی divorce case جیسے استطیق چل رہی ہے یا اپنے پارٹنر سے misunderstanding یا ویباد چل رہا ہے separation چل رہا ہے جن لوگوں کا ان کے لیے یہ کافی جو ایک مہینے کا سمیہ خراب رہنے والا ہے تو آپ لوگوں کو اس کے اوپر focus کرنا چاہے ساتھ میں اب دیکھیں منگل ہے وہ یہاں سے کیونکہ لگن کو بھی دیکھ رہے ہیں اور ان دونوں کی درشتی آپ کے چوتھے گھر پہ اور پانچوے گھر پہ بھی پڑ رہی ہے تو اس وجہ سے آپ کو کافی زیادہ سافدھانی یہاں پہ رکھنی پڑے گی اب منگل اپنے اچھ کے گھر کو یہاں سے دیکھ رہے تو گھر والوں کے ساتھ یا پریوار والوں کے ساتھ بھی کافی سارے issues create ہو سکتے ہیں اب ایک معاملے میں یہ یوتی آپ کو فائدہ دے سکتی ہے اگر آپ film industry میں کام کر رہے ہیں film industry سے جوڑے ہوئے ہیں تو آپ کو فائدہ مل سکتا ہے آپ دھن سمندی معاملوں میں اس یوتی کے دوران لکی رہیں گے آپ کسی بھی پرکار سے پیسہ بنائیں گے پیسہ آپ کمائیں گے بھلے ہی طریقہ کچھ بھی ہو لیکن یہاں پہ آپ کو سب سے زیادہ issue جانے والے ہیں اب دیکھیں کرک راسی میں یہ یوتی ہونے جاری اگر آپ چندرمہ آپ کے چارٹ میں منگل یا پھر شکر سے پرباویت ہے یا پھر اگر ایسے بہت جلدے پرباویت ہو جاتے ہیں ایسے میں یہ آپ کا 10th house سب سے زیادہ پرباویت ہوگا اور اگر آپ کا چندرمہ کا connection جیسے کہ میں نے بولا ان گرہوں کے ساتھ ہے تو پھر آپ کے من پر بہت زیادہ اس کا اثر پڑے گا تو کئی کام واسنہ کی طرف یہ یوتی آپ کو جھکا سکتی ہے تھوڑے سمیہ کے لیے اور اس یوتی کی دوران کسی کے ساتھ بھی relationship میں نہ آئیں تو پھر وہ relationship بہت جلدی ٹوٹنے کے آثار بھی بن جائیں گے اور اگر already کسی relationship میں آپ چل رہے ہیں پہلے سے یا live in میں آپ کہیں رہ رہے ہیں تو آپ کافی سافدھانی بڑھتے ایک مہینے کے لیے اب دیکھیں یہ جو یوتی ہے وہ آپ کے یہ سب سے زیادہ جو پربھاویت کرے گی کیونکہ مانسک اسطر جو ہے وہ کئی نہ کئی پربھاویت ہوگا چندرمہ کی راستے میں یہ بن ہو سکتے اس دوران آپ اپنی جوب ریجائن نہ کریں اور مان لیجی آپ کے life میں کسی کی انٹری ہو گئی ہے تو اس کو آپ اگنور کر کے ہی کام کریں کیونکہ یہ یوتی پرمانیٹ نہیں رہنے والی اور اس کا جو پربھاو وہ بھی پرمانیٹ نہیں رہنے والا لیکن اس یوتی کے پرینام کافی زیادہ گھا تک ہو سکتے ہیں کافی زیادہ گہرے ہو سکتے ہیں جو آنے والے سمئے میں بھی آپ کو کافی زیادہ دیکھنے کو مل سکتے ہیں تو اس پرکار سے آپ سا سابدھانی رکھنی پڑے گی اب جو شکر ہیں شکر اب کیونکہ یہاں اسٹمیس بھی بنتے ہیں تو کچھ نہ کچھ یہاں پہ سیکریٹیو چیزیں بھی چلیں گی سیکریٹ معاملے بھی ہوں گے ریلیشنشپ کو لے کے تو ایسے میں پورن تیار سابدھانی رکھنے اب اس اس ایوتی کے دوران کل ملا کر سیم امیت رکھیں تو آپ کے لیے زیادہ اچھا رہے گا